موسم کی تبدیلی مزفرگڑویں ڈینگی کے مریضوں میں ہوش رباہ اضافہ بکار اور سردد کے عدیات ناپیت میڈیکل سٹورز مومان کے داموں پر پینڈال فروخت کرنے لگے شہری پینڈال کے حصول کے لیے ٹھوکرے کھانے پر مجبور پینڈال کے ڈبے کی قیمت دو سو پچاس سے آٹھ سو روپے تک پہنچ چکی پینڈال بلکل مزفرگڑویں بلکل شارٹ ہے بیماری مبتلا ہو رہے ہیں ساردرد بخار کی وجہ سے جس میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں وہاں پہ پینڈال دستیاب بھی نہیں ہے وہاں پہ جہاں پہ بیس روپے کا پتہ ملتا تھا اگر کسی کے پاس ہے ایسی روپے کا سو روپے کا دے جنوبی پنجاب میں سلاف جتوئی رامپور میں درائیسن کی بے رہم موجوں سے تباہی سلاف کی بے رہم موجوں نے سیکڑوں خاندانوں کو بھیکر کر دیا محنت کر خاتون کا سب خود سلاف بہا کر لے گیا جانپور جمال خان غربی نمبر دو میں سلافی پانی سے پھیلنے والے مطدبت وبائی امراض متاسکون کے لیے وبال جان پر چکے کوٹ ادو بسی لون والا سلاف کی دیواد دریا پرس ہو گئی درائی کٹاؤ کے بعد میں ایک میڈکیشن نے سکول کو کھالی کرا دیا بیلڈنگ نہ ہونے سے اتازہ کھلے آسمان کلے بچوں کو رالین دینے پر مضبور بچوں کا حکومت سے سکول جلد بہال کرنے کا مطالبہ خانے وال میں سلاف بھتاسکون کی بھاری کے لیے الخدمت پانیشن پیش پیش اندرونی سن سلاف زتی لارکھو سے آئے پینسٹھ خاندانوں میں راشن اور نقدی تقسیم نائب صدر الخدمت پانیشن جنوبی پنجاب فارش نظام نمدادی سامان تقسیم کیا سلاف نے ریلوے کا بھی پیاد جوان کر دیا سندھ اور بلوچستان نے سلافی صورتحال پر کران ریلوے ٹریک شدید متاثر ریلوے ملتان دیویجن کو سلاف کے باعث 18 عرب کا نقصان گوا ریلوے کی جانت سے ریفنڈ کاؤنٹر قائم کیا گیا ریلوے سٹیشن پر کام کرنے والے کلی بھی مالی مشکلات کا شکار کلی کہتے ہیں پہلے 20 سے 25 ٹوینے سٹیشن سے گزرتی تھی اب صرف چار سے پانچ گزارہ کیسے کریں میاوالے میں گندوں اور آٹے کی قیمت میں اضافہ آٹا 80 روپے سے 90 روپے بھی کلو پر روکھ ہونے لگا شہریوں نے سرکاری آٹا سیل پوائنٹس کا روکھ کر لیا سیل پوائنٹس پر لمبی کتارے جلائی انتظامے کے جانب سے انتظامات تک مونیٹرنگ جاری ادھر احمد پر شرکیہ میں بھی عوام سبسیڈائز آٹا لینے کے لیے مارے مارے پھرنے لگے سستہ آٹا نہ ملنے پر مہنگے دامو بازار سے خریدنے پر مذہب لیوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کا فقدان بہاولپور کی عوام کو کر گیا پریشان سٹورز پر ڈالیں آٹا گھی سمیت متعدد اشیاء غائب سبسیڈائز اشیاء کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی لمبی کتارے انتظام کرنے پر مجھ بھی سوی گیرز کے گھرے لو کنیکشنز پر پابندی ختم نہ ہو سکی ملتام میں ایک سال سے شہری پریشانی کا شکار مہنگی گیرز اور لکھنی سے چولہا چلانے پر مضبوط شہری کہتے ہیں حکومت قانون سازی اور درامتی گیرز کا بہانہ بنا کر غریبوں کو تنگ کر ہی ہے شہریوں کا حکومت سے نئے کنیکشنز بحال کرنے اور لوڈ چیڈنگ کو قطی کرنے کا مطالب ملتام میں بجلی کے اضافی بلوں سے شہری پریشان مہنگی بجلی اور اضافی ٹیکسس شہریوں کے لیے بن گئے وبالجان دیس ہزار کمانے والوں قابل پچیس ہزار روپے تک آنی لگا ملتام میں مہنگا یہ خواتین کا جینا دوبت کر دیا گھر کا پجر چلانا اور بجلی کے مہنگے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا خواتین کہتی ہیں سمجھ نہیں آتی بچوں کی پیسے ادا کریں یا پھر بجلی کے بل بھریں بجلی کے بلوں اور اضافی ٹیکسوں نے کمر ٹوٹی بہاول لگر میں بجلی کی لوٹ چڑنگ نے کیا وان کو فریشان گرمی اور حوض کے موسم میں ہر کوئی ہوا بے بہت شہری علاقوں میں بجلی کی چھے گھنٹے کی لوٹ چڑنگ دہی علاقوں میں بجلی کی لوٹ چڑنگ کا گورانیا آٹھ سے بارہ گھنٹے تک پہنچ چکا تاجر اور شہری مشکلات کا شکار دنیا پور تحصیل آفس میں بنیادی سہولیات کا فقدام مختلف علاقوں میں ہزاروں لوگ دفتروں میں خوان سائلین کے لیے پینے کا پانی سایہ دار جگہ اور بیٹنے کے لیے بنچ بھی موجود نہیں سائلین کھالا حکام کے نوٹس کنے کا مطالے گا تنخواہ نہیں تو کام بھی نہیں رحیم یارخان میں شیر سر اسپتال کے ہاؤس آفسر سرافہ اتجاد ہاؤٹڈور سرویسز بند کر دیں سدر وائی ڈی اے کہتے ہیں اسپتال میں 150 ہاؤس آفسر کام کرتے ہیں ہاؤس آفسر کو تنخواہ نہ ملنے تک احتجاد جاری رہے گا لودھرہ کے اسپتالوں میں وینٹی لیٹر ایکس ری مشینیں غیر پال کھتے اور سام کے کارٹے کی ویکسین کی ادم دستیابی سیکیٹری ہلس جنوبی پنجاب محمد اقبال انیکشن سی اے ہلس لودھرہ کو شوپ اور نوٹس جاری سات روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایا یوٹیلیٹی سٹورٹ کے ہزاروں کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجر ملاغنین کے لیے اچھی خبر یوٹیلیٹی سٹورٹ کے تین ہزار چھ سو تہت سر کانٹریکٹر ملاغنین کو مستقل کرنے کی تجویز تین ہزار ایک سو پچیس کانٹریکٹ ملاغنین کو بھی مستقل کرنے کے انکانات سجاویز یوٹیلیٹی سٹورٹ کارپریشن بورٹ کو بھجوائی گئی بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ میں سنتی پلوٹر کی فروغ کی منطوری دے دی گئی ملتان انڈسٹریل سٹیٹ کی بھی بہالی ہوگی پنجاب انڈسٹریل سٹیٹ ڈیویلٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے بورٹ آب ڈیریکٹر رجلاف سے بڑے فیسے شیئیمن انیس قوازہ کہتے ہیں جو بھی پنجاب میں سنتی انقلاب کی راہیں ہمواس ہوگی سنتی ترقی کیلئے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں ملتان میں کرونا سے بچاؤ کی مہم کا افتتا محکمہ سہد کا کم عمر بچوں کو کرونا سے بچاؤ کی ہفاؤ سٹیٹی کے لگانے کا پیسلا ہفاؤ سٹیٹی کا جاؤ کی مہم کا افتتا اے ڈی سی رزوان نظری نے کیا مہم انیس ستمبر سے چوبیس ستمبر تک جاری رہے گی مہم میں آٹھ لاکھ بچوں کو کرونا سے بچاؤ کی انجیکشن لگائے جائے اے ڈی سو ستاون میں زنی الیکشن تریک انصاف کے الیکشن کمیشن وارت احبتہ پی ٹی آئی راہما پولنگ کی تیسری مرتبہ تاریخ تبدیل ہونے پر الیکشن کمیشن سے نالا اسم دہڑ کہتے ہیں الیکشن میں تریک انصاف کے عوامی جوش کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن بتائے ملتان کے کس علاقے میں انہیں سلاب نظر آیا ایڈیشنل جیپٹی کمیشنر جنرل آمیر نظیر کھجی کی زیرستارت اہم ذرع اجلا ایڈیشنل جیپٹی کمیشنر آمیر کھجی کہتے ہیں ذراعات میں جدت چاہتے ہیں سلاب کے بعد پسنوں اور سرزیوں کی کاش کے حوالے سے سب کی نصریں پنجاب پر ہیں سب کی امیدوں پر پورا اتریں گے پاس این ہارٹیکلچر آتھارٹی اور مہکمہ جنگلہ کے ایک پیسز ہارٹیکلچر پنڈ کا معاملہ کمیشنر آفیس ملتان ڈیویزن کی جانب سے تمام اداروں سے سال دو ہزار اکیس سا بائیس کے ہارٹیکلچر پنڈ کی تفصیلات تل ایک ہفتے میں جواب جمع کروانی کی ہدایت ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایم ڈی اے امجد شویب خان ترین کا ون ونڈو سیل کا دورہ ریکارڈ اور پروگریس سپورٹ کو چریک کیا ون ونڈو سیل پر موجود سائنین کے مسائل سن کر موقع پر احکمات جان کیے پبلک سروس ڈیلیوری سسٹم کو تیز کرنے کی ہدایہ سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن بنجاب آسف بلا لودھگا ڈیرک آزی خان کا دورہ سپیشل ایڈوکیشن کامپلیکس میں سکولوں کا معاینا کیا گیا سپیشل ایڈوکیشن سکولز میں سپیشل بچوں کے انرولمنٹ بڑھان کی لیے دائیات جاری کر دی کمیشنر ڈی جی خان لیا قطلی چٹھا کی زیرصدار تعلیمی بورٹ کے بی او جی کا اجلا اٹھارہ ایجنڈا اپر بورٹ آف گورنڈر نے فیصلے دی گئے کمیشنر اور چیئرمنڈ لیا قطل چٹھا کہتے ہیں زمنی کی بجائے اب سیکنڈ سلانہ انتہان ہوگا ریجسٹریشن میں غرف مضمون کے اندراز پر تعلیمی اداروں کو چوپ آف نوٹسز جاری کیے جائیں گے کمیشنر اور چیئر پرسن بورٹ نے پینچنرز کی تنقواہوں میں دفعی سے اضافے کی توفیق کر دی حکومت پنجاب کی رایات پر گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی سکول خانوال میں ہفتہ بزمیدب کے حوالے سے تقریب ناتیا کلام کا مقابلہ طالبات نے ناتیا کلام پیش کر کے دات بسکول کی پرنسپل نائمہ خان داہا کہتی ہیں خانوال بزمیدب کے پروگرام کا سلسلہ ہفتہ بار جاری رہے گا دیپٹی کمیشنر مزفرگر علی انان کمر کا گورنمنٹ بوئیس کالیج مزفرگر کا دورہ پرنسپل بوئیس کالیج اور دیپٹی ڈیو ایڈوکیشن شاہد سیالز نے سکت بات کیا ہاکی لیگ دو ہزار بائیس کا فائنل میچ بھی دیکھا پانی مقابلے میں کوت ادونے ایک کے مقابلے میں تین گوھر سے بپس پور کوشش کرتے اور بہاول اگر میں ہاکی کے فروف کے لیے انٹر تحصیل مقابلے افتتام پسید فائنل میچ کوٹ اپ باس اور منڈی سازگ گنج کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا کامیاب ٹیموں میں نامات تقسیم سی ایو ایڈوکیشن کستور راجی شاہد نے کہا اگلا مرحلہ انٹر ڈسٹرک مقابلوں کا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی